اسلام علیکم دیئر سٹیٹوٹنٹس میری کلاس میں آپ کا استقبال ہے آج کی کلاس میں ہم جگر مراد آبادی کی دو خوبصورت گزلوں کا مطالعہ کریں گے لیکن ان کی گزلوں پر بات کرنے سے پہلے ہم جگر کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں یا ان کے اساتیزہ میں کون کون شامل تھے یا انہوں نے کون سا شیری مجموعہ لکھا ہے یا کسی شیری مجموعہ پر کوئی ایوارڈ بھی ملا ہے اس سب کے حوالے سے ہم پہلے بات کریں گے پیارے بچوں جگر مراد آبادی جو ہے ان کی ولادت ان کی ولادت اٹھارہ سو پنچاسی میں مراد آباد میں ہوئی یعنی ان کا جو جنم ہے وہ اٹھارہ سو پنچاسی میں مراد آباد میں ہوا اور ان کی وفات انیس سو سٹھ میں گونڈ وال میں ہوئی کہتے ہیں کہ جگر اپنی کم اندیشی کی وجہ سے کھاندان والوں سے بگاڑ کر بیٹھے وہ کم اندیش تھے کتا اندیش تھے اپنی کم اندیشی کی وجہ سے انہوں نے اپنے کھاندان والوں کے ساتھ جھگڑا کیا سیر کرنے گونڈا پہنچے اور پھر وہاں ہی سکونت اکتیار کی وہ سیر کرنے کی گھر سے گونڈا پہنچے تھے اور پھر انہیں وہاں پہ کافی مزہ آیا ان کا دل وہاں پہ لگا اور انہوں نے وہاں ہی سکونت اکتیار کر لی وہاں ازگر گونڈوی جو مشہور شائر تھے چشمے کا کاروبار کرتے تھے جھگر ان کے ایجنٹ بن گئے جھگر بھی ان کے کاروبار میں شامل ہو گئے اور بطوری بیسے تھے ایجنٹ انہوں نے ان کے کاروبار میں ہاتھ بٹایا ازگر کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے نکاح کیا تھا جب ازگر کا انتقال ہو گیا تو جھگر نے ان کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا جگر کی جگر کا علم یا معمولی تعلیم پر جگر کی ہو گیا جگر کا علم معمولی تھا البتہ فارسی زبان سے کھپی لگا تھا ان کا علم جو تھا وہ معمولی قسم کا تھا انہوں نے معمولی تعلیم پڑھ لی تھی البتہ یہ ضرور تھا کہ فارسی زبان کے ساتھ ان کا کافی لگاو بڑھ گیا تھا بچپن سے شیر گوئی کا شوق تھا ابتدا میں اپنے والد مولوی نظر علی سے اصلاح لی جو ان کے پہلے استاد تھے وہ ان کے اپنے ہی والد تھے جن کا نام مولوی نظر علی تھا داغ پھر داغ کی شاگردی اختیار کی پھر داغ دہروی جو مشہور اردو زبان کے شاعر ہے اردو غزل کے شاعر ہے پھر ان کی شاگردی اختیار کر لی ان کے بعد منشی امیراللہ تسلیم سے شاگردی کا رشتہ قائم کیا پھر ایک تیسرے استاد ان کی زندگی میں آ گئے جن کا نام تھا منشی امیراللہ تسلیم جگر کے کلام کے کئی مجموعے چھپ چکے ہیں جو ان کے شیری مجموعے ہیں وہ بہت سارے ہیں جن میں داغی جگر شولئی تور اور آتشِ گھل شامل ہے اور آخری مجموعے پر ان کو سائتہ اکڈیمی کا اہواڑ بھی مل گیا ہے تو چلیے اب ان کی جو پہلی غزل ہے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے جس کا مطلہ ہے کہ کیا خاک سیر کیجئے دنیا یہ رنگ بو کی کیا خاک سیر کیجئے دنیا یہ رنگ بو کی محلت نہ آرزو کی پھرست نہ جستجو کی بہت ہی خوبصورت مطلہ کہا ہے جگر نے کہ کیا خاک سیر کیجئے میں کیا خاک سیر کروں اس دنیا یہ رنگ بو کی یہ جو دنیا ہے اس کو شاید نے رنگ بو والی دنیا کہا ہے کیونکہ یہاں پہ ہر طرح کے رنگ ہے جو انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں مائل کرتے ہیں لباتے ہیں لیکن شاعر کہتا ہے کہ میں کیا خاک سیر کروں کیونکہ وجہ کیا ہے محلت نہ آرزو کی آرزو کی محلت نہیں ہے جو آرزو ہے جو تمنہ ہے اس کی محلت نہیں ہے اس کا واقت نہیں ہے پھرست نہ جستجو کی جو جستجو ہے اس کے لئے پھرست نہیں ہے یعنی انسان تھوڑی بہت مدت کے لئے اس دنیا میں آتا ہے لیکن جو آرزویں ہیں جو تمنہیں ہیں جو جستجو ہے وہ بہت ساری ہیں لیکن زندگی کی مدت بہت ہی کلیل ہے بہت ہی مقتصر ہے یہی وجہ ہے کہ میں کیا خاک اس دنیا کی سیر کروں یہاں پہ تو چاہیے تھا کہ اگر ہزاروں سال انسان کی عمر ہوتی تو پھر کچھ کام بن جاتا تھا تو پھر ہم واقعی تمام چیزوں کو دیکھتے ان میں کھو جاتے لیکن دیکھنے کی پھرست نہیں ان چیزوں کو دیکھنے کی پھرست نہیں کیونکہ زندگی کی جو مدت ہے زندگی کا جو وقت ہے وہ بہت ہی کلیل ہے وہ بہت ہی مقتصر ہے یہ حد آئرزو بھی کیا حد آئرزو ہے یہ حد آخری ہے آشک کی جستجو کی یہ حد آخری ہے آشک کی جستجو کی بن بن کے میٹ رہی ہے ہر شکل آئرزو کی یہ آخری حد ہے شاید کہتا کہ یہ آخری حد ہے آشک جو ہے اس کے جستجو کی آخری حد ہے یہ یہ حد آخری ہے آشک کی جستجو کی بن بن کے میٹ رہی ہے ہر شکل آئرزو کی جو آرزو ہے اس کی جو شکلیں ہیں وہ بن بن کے مٹ رہی ہے کیونکہ یہ میری آخری جستجو ہے جو آخری جستجو ہے اب میں نے دنیا سے ترکی تعلق کیا ہے دنیا کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور جو آخری جستجو ہے اس کی کیا ہے اس کی شکل اس آرزو کی شکل بن بن کے مٹ رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے یہ ترک جستجو بھی کیا ترک جستجو ہے یہ ترک جستجو بھی کیا ترک جستجو ہے اس میں بھی پا رہا ہوں ایک شان جستجو کی شاید کہتے کہ یہ جو ترک جستجو ہے جس کو میں نے ترک کیا ہے جس آرزو کا جس خواہش کا میں نے خون کیا ہے چھوڑ دیا ہے یہ کیسی جستجو ہے یہ ترک جستجو ہے کیسی ترک جستجو ہے اس میں بھی پا رہا ہوں ایک شان جستجو کی جبکہ میں نے سب کچھ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور میرا دل جو ہے میرا من جو ہے وہ اوپ چکا ہے لیکن میں اس میں بھی چھوڑنے کے بعد بھی میں اس میں بھی کیا پا رہا ہوں ایک شان یعنی جو کچھ میں نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اس میں میں عزت پا رہا ہوں اور اس کے بعد ایک خوبصورت چیر ہے کہ مایوس ہو کے پلٹیں جب ہر طرف سے نظریں مایوس ہو کے پلٹیں جب ہر طرف سے نظریں دل ہی کو بھت بنایا دل ہی سے گھتگو کی جب انسانت سے زیادہ مایوس ہو جاتا ہے ہر چیز سے اس کا دل اٹھ جاتا ہے تو پھر کیا شاعر کرتا ہے کہ مایوس ہو کے پلٹیں جب ہر طرف سے نظریں یہاں دیکھا مایوس ہی وہاں دیکھا مایوس ہی ادھر دیکھا اداس ہی ادھر دیکھا اداس ہی لیکن اس حالت میں کیا کیا میں نے اپنے دل کو بدھ بنایا اور اس بدھ کے ساتھ میں نے گھتگو شروع کی یعنی سب کچھ دل ہی سے میں نے پوچھ لیا کہ آپ مجھے کیا کرنا چاہیے تنہایی کے عالم میں میں نے اپنے دل ہی کو بدھ بنایا اور دل ہی کے ساتھ میں نے گھتگو کی مقتہ میں کہتے ہیں کہ تو خوب جانتا ہے او جانو دل کے مالک جانو دل کے مالک اللہ پاک ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہے اس سے کہتے ہیں اس سے پھر یاد کرتے ہیں کہ تو خوب جانتا ہے او جانو دل کے مالک میری جان اور میری دل کے مالک آپ میری حالت سے اچھی طرح واقف ہے ہر حال میں جگر نے تیری ہی آرزو کی یہاں لام چھوٹ گیا ہے یہ ہے ہر حال میں جگر میں تیری ہی جگر نے تیری ہی جستجو کی چاہے حالات کیسے بھی تھے لیکن جگر نے تمہاری ہی آرزو کی ہے اور تم کو ہی چاہا ہے تو خوب جانتا ہے او جانو دل کے مالک ہر حال میں جگر نے تیری ہی آرزو کی اور اس کے بعد جو دوسری گزل ہے اس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں یہ بھی ایک اچھی گزل ہے کہتے ہیں کہ عشق کی یہ نمودے پائے ہم کیا عشق کی یہ نمودے پائے ہم کیا ہو تم ہی تم اگر تو پھر ہم کیا ہو تم ہی تم اگر تو پھر ہم کیا خود تم ہی تم اگر تو پھر ہم کیا یہاں پہ ہو گیا ہے کم کیا معاف کیجے عشق کی یہ نمودے پائے ہم کیا ہو تم ہی تم اگر تو پھر ہم کیا نمودے پائے ہم کہتے ہیں لگاتار ظہور ہونا کسی چیز کا بار بار ظہور ہونا ظاہر ہونا عشق کی یہ نمودے پائے ہم کیا نمودے پائے ہم لگاتار یہ جو عشق ہے اس کا ظہور لگاتار ہوتا ہے خود تم ہی تم اگر تو پھر ہم کیا اگر ہر طرف تم ہی تم ہو تو پھر ہماری حیثت کیا رہ جاتی ہے یعنی جس طرف ہم دیکھتے ہیں اس طرف آپ کا دیدار آپ کا جلوہ ہمیں نظر آتا ہے آپ کا جلوہ ہم کو مل جاتا ہے آپ کا دیدار ہم کرتے ہیں اگر ہر طرف تم ہی تم ہو تو پھر ہماری اوقات کیا ہے عشق کی یہ نمودے پائی ہم کیا وہ تم ہی تم اگر تو پھر ہم کیا جوز تیرے کچھ نظر نہیں آتا آئرزو بن گئی مجسم کیا بہت ہی خوبصورت شیر ہے کہ جوز تیرے بین تمہاری بغیر کچھ نظر نہیں آتا ہے کہتے ہیں کہ جہاں دیکھوں ادھر تو ہی تو نظر آتی ہے یہ ایک گیت ہے جوز تیرے بین کچھ نظر نہیں آتا تمہارے بغیر مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا میں ادھر دیکھوں تمہاری صورت آنکھوں کے سامنے رکس کرتی ہوئی نظر آتی ہے ادھر دیکھوں تو تمہارا جلوہ نظر آتا ہے آئرزو بن گئی مجسم کیا جو میری آئرزو ہے جو میری تمنا ہے کیا یہ ایک دھانچہ بن گیا ہے جو شکل کی صورت میں میرے سامنے نمودار ہو جاتا ہے جوز تیرے کچھ نظر نہیں آتا آئرزو بن گئی مجسم کیا یعنی جب عشق کی انتہا ہوتی ہے جب عاشق کو اپنے محبوب کے ساتھ ہر درجہ محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں ہر طرف محبوب کا دیدار ہو جاتا ہے ان نگاہوں کے سب کرش میں ہیں یا اشارہ ہے کہ ان نگاہوں کے سب کرش میں ہیں یہ ان نگاہوں کے سب کرش میں ہیں وردہ یہ استراب پائہم کیا یہ جو میرا پائہم لگاتار استراب ہے بے قراری ہے بے چینی ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ ان نگاہوں کے سب کرش میں ہیں جو میرے محبوب کی نگاہیں ہیں انہی کے کرش میں ہیں جو میری جو میرے استراب کو بڑھاتی ہے موت کی نیند چھائی جاتی ہے کہہ چکا میں فسانہ یہ گم کیا موت کی نیند چھائی جاتی ہے یہ جو موت کی نیند ہے یہ جو آخری وقت ہے یہ اب آن پہنچا ہے یہ اب قریب آ چکا ہے کہہ چکا میں فسانہی گم کیا جو فسانہی گم میں کہہ رہا ہوں کیا میں وہ مکمل کر چکا ہوں یعنی میں نے زندگی میں بہت سارے گم اٹھائے ہیں بہت ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں اور جو کچھ میں سنا رہا ہوں اگر میں وہ سب کچھ سنا چکا ہوں تو پھر میں مردے کے لئے تیار ہوں اور اگر نہیں تو پھر مجھے جو میری کہانے ہیں جو میری عدوری کہانے ہیں مجھے وہ کمپلیٹ کرنے دو مجھے وہ مکمل کرنے کی اجازت دیجئے عشق خاموش مزے میں ہے عشق خاموش ہے مزے میں جگر عشق خاموش ہے مزے میں جگر جوش فریاد جوش فریاد شوہر ماتم کیا یہ جو خاموشی کا عشق ہے یہ جب خاموشی میں عاشق اور محبوب کی باتیں ہوتی ہیں ان میں مزہ ہے ان میں جوش فریاد شوہر ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے واویلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ عشق کی دنیا میں عشق کو خاموشی کے ساتھ ہر تقلی برداشت کر دیں چاہیے تو یہ تھی دو خوبصورت گازلیں جن کا ہم نے کمہ حق آج پتالہ کیا تھوڑی بہت تشریح کی تھوڑا بہت ترجمہ کیا تو انشاءاللہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ کلاسوں نہیں ہیں وہاں کی سچویشن کچھ اور ہوتی ہے اور آن لائن کلاس کچھ اور ہوتی ہے اگر موقع ملا تو پھر ہم ان نظموں کی انگازلوں کی طرف ان مزمین کی طرف لوٹیں گے انشاءاللہ نئے سرے سے پھر ان کا مطالعہ کریں گے اجازت لینے سے پہلے اگر آپ کو میری کلاس اچھی لگی ہو یا آپ میری کلاس کے بارے میں کچھ کومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ ضرور کیجئے کہ کسی جگہ اصلاح کی ضرور احمد ہے یا میں جس طرح پڑھاتا ہوں کیا یہ پڑھانے کا طریقہ صحیح ہے اور جو یوٹیوب پر میری چینل ہے آپ اس کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں تاکہ دوسرے سٹوڈنٹس کے لیے بھی ان ویڈیو کا آنا مناسب آسان ہو جائے گا جب آپ لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے تو جو اگلی کلاس ہوگی جو اگلا ویڈیو ہوگا وہ آسانی کے ساتھ آپ سب تک پہنچے گا تو آج کی کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں دیجئے اجازت السلام علیکم